ہمیں اس کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں اور اس کے مختلف پروسیجرز کے اوپر باتیں کر رہے ہیں مختلف لوگوں کو کس طریقے سے ہمیں ایجوکیٹ کرنا ہے نالج کو اپنی گریٹ کرنا ہے نالج کو دینا ہے موٹیویٹ کرنا ہے ہم اس کے اوپر جو ہے نہ ہماری گفتگو جا رہی ہے اور اس کے اندر جو ہے اب ہم جو گفتگو کریں گے وہ ہمارے پاس آئے گا کہ لائف لانگ لرننگ کے اندر لیڈرشپ کا کیا رول ہے لیڈرشپ جو ہے وہ ہمارے پاس لیڈرشپ نہ صرف اپنے آپ کو اپگریٹ کر سکتی ہے بلکہ وہ ریسورسز ایلوکیشن کے اوکر بھی ایک رول پلے کر سکتی ہے آپ دیکھیں فنڈز کہاں پہ ہیں وہ تو لیڈرشپ کو پتا ہے اب لیڈرشپ نے کیا کرنا ہے لیڈرشپ نے ان فنڈز کو جرنیٹ کرنا ہے فارس سپیشل پرپس فار دی پرپس آف دا ٹرینی فار دی پرپس آف دا ایمپروومنٹ ایڈینٹیفکیشن آف دی نالیج کیپ اس کے لیے اس نے سارا کام کرنا ہے اس کے لیے اس کو لیڈرشپ کو کیا کرنا ہے لیڈرشپ کو اب فنڈ جرنیٹ کرنے کے بعد اس کو ایلوکیٹ کرنا ہے ایلوکیٹ کرنے کے بعد ایک اور طریقہ کار جو ہمارے پاس ہے کہ ہم اگر ہمارے پاس بہت زیادہ لوگ موجود ہیں اور ان تمام لوگوں کی ٹریننگ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے تو ہمارے پاس ایک پرسیجر ہے اور وہ ہے منٹورنگ پراسس کیسے کہ ہم اس کے اندر ایکسپرٹ بنا دیں کہ فار اگزامپل میں اس کے ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دینا چاہوں گا کہ ہمارے پاس تھاؤزنڈز میں سکولز ہیں اب سکول کے تمام ٹیچرز کو ہم نے نئے سلیبس کے مطابق ہم نے ان کو ٹریننگ دینی ہے ہم نے ان کو نالج کو اپ گریڈ کر رہا ہے کہ ہمارا جو سسٹم ہے میں اگزامپل کے طور پر بتا رہا ہوں کہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ لیکچر میتھڈ سے یا ہمارا سسٹم جو ہے وہ روٹ لرننگ سے سوچ اوور ہو گیا ہے سکل ڈیویلمنٹ کی طرف اب جب ہم سکل ڈیویلمنٹ کی بات کرتے ہیں تو سکل ڈیویلمنٹ کے اندر اس کا پڑھانے کا طریقہ ہو رہا ہے اس کی ویلیوشن پرسیجر ہو رہا ہے اس کے تمام چیزیں مختلف ہیں اب اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم اس سے بہترین ریزرڈ لینا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک مثل لیول پر تمام ٹیچرز کو ٹریننگ کی ضرورت ہے یہ میں کوالٹی ایڈوکیشن کے پیرامیٹر میں آپ سے جانب افتگو کر رہا ہوں اب ہم میرے پاس ریسورسز نہیں ہیں ہم نے فنڈ جنریٹ کی ہیں لیکن ہمارے فنڈز جو ہیں وہ اتنے سفیشنٹ نہیں ہیں کہ ہم تمام ٹیچرز کو ٹریننگ دے سکیں تب اس کا طریقہ کار کیا ہے ٹریننگ آف ڈی ایکسپرٹ یعنی یوں سمجھ لیں کہ ہم اس طریقے سے بات کر سکتے ہیں کہ اگر ہم میں پاکستان کے پنجاب کے پیرامیٹر میں بات کروں تو پاکستان کے جتنے بھی یہ ظلہ ہیں ہم ہر ایک ظلے سے ایک ایکسپرٹ بنا لیتے ہیں اور اس ایکسپرٹ کو چینہ ہم وہاں پہ ٹریننگ دے دیتے ہیں ایکارڈنگ ٹو ڈی نیٹ جو کہ نیڈ ہم نے اسیس کر لیا ہے اور نیڈ ہم نے اسیس کیا ہے اور نیڈ اسیس کرنے کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارا جو کریکلم ہے یا ہمارا جو پیرامیٹرز ہیں یا ہمارا جو کانٹینٹ ہے وہ اور میترالوجی وہ سوچھوور ہوئی ہے وہ ہمارے پاس تیس لوگ ہیں یا چالیس لوگ ہیں یا پینتیس لوگ ہیں ہم نے ان کو اچھے طریقے سے ٹریننگ دے دی وہ ہمارے ٹرینر آف ترینرز بن گئے وہ ایکسپرٹ بن گئے اب ہر ایکسپرٹ کے ڈیوٹی لگا دی کہ آپ اپنے ڈسٹریک کے اندر جو ہیں وہاں پر جتنے لوگ موجود ہیں اب آپ ان کو ٹریننگ دے اب آپ دیکھیں اگر ایک سنٹر پہ جو پروینشنل ایڈکوارٹر ہے وہاں پہ یہ تھاؤزنڈ ٹیچرز کو لاکٹ ٹریننگ دینی پڑتی تو ہماری کاسپ کتنی بڑھ جانی تھی اور یہ بھی پاسیبل تھا کہ ہم افورڈیبلٹی بھی نہیں تھی ہم اس کو افورڈ نہیں کر سکتے تھے اب ہم نے جب میکنزم چینج کیا اور میکنزم چینج کرنے کے بعد ہم نے ہر ڈسٹرک سے ایک شخص کو بلایا تو ہمارے کاسٹ منیمام ہو گئی ایک ہی گروپ بنا ہمارے پاس اب ہم نے ان کو ٹریننگ دینے کے بعد ہم نے ان کو اپنے ڈسٹرک میں بھیج دیا اور بھیجنے کے بعد ان کو کہا کہ جی اب آپ تمام ٹیچرز کی ٹریننگ کریں ان کی بیس پہ اب وہ ایک شخص کی کاسٹ ہمیں ہوگی کہ وہ ایک شخص تحصیل لیول پر میں آپ کو اگزامپل دینے کے لیے سمجھانے کے لیے یہ بات ڈیٹیل میں کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ یہ ایڈیوکیشن کے سیکٹر میں بہت زیادہ ہے ہمارے پاس اور اسی قوم نے فاکس کیا آج اب ایک شخص جو ہے وہ ہر اپنے تحصیل پہ جا کر تمام لوگوں کو ٹریننگ دے کے آئے گا اب آپ دیکھیں وہ ایک شخص کی کاسٹ جو ہے بیہر کرنا آسان ہے یا وہ تمام لوگ جو کہ جن کو ٹریننگ کی ضرورت تھی ان کو بلانے کے بعد ٹریننگ کی کاسٹ بیہر کرنا آسان ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنے لائف لانگ لننے کے اندر اگر ہم اتنے میسیب لیول پہ ہمیں ٹریننگ کی ضرورت پڑ جائے اور ہم نے ٹریننگ دینی پڑے تو اس کا ایک پرسیجر یہ بھی ہے کہ ہم اس کے ایکسپرٹ کو پہلے ٹریننگ دے دیں گے اور وہ ایکسپرٹ جو ہیں پھر ان کو آگے الوکیٹ کر دیں گے اور وہ ہر اپنے تحصیل لیول ڈسٹرک لیول یہ جو بھی اس کا ایریا بنت ہے اس کے مطابق وہ وہاں پہ ٹریننگ دے گا اور اس سے جو ہمارے فنڈس الوکیشن کا ایشو ہے جو ہماری کاسٹ کا ایشو ہے وہ ہمارا کسی حد تک حل ہو جائے گا موسیقی